بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں السلام علیکم جنیس صاحب علیکم السلام سر کیا حال چالے کیسے آپ جی میں خیریت سب ہوں آپ کیسے ہیں سر اللہ کا شکریہ آج سر دو سوال پوچھنے تھے آپ سے ابھی آپ کو پوچھنے ہی سوال جی جی بلکل پوچھیں پلیز اجازت جی جی بلکل سر کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا تھا اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے اور جب آ گیا اس کے بعد آپ کی کیا سوچ اور کیا جذبات تھے آپ کو بریکنگ نیوز دے دیں کہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کالعدم قرار دے دی گئی ہے میری زندگی میں جتنی ہی میں نے ٹیلیویشن پہ کام کیے سب سے زیادہ اس بارے میں بات ہوئی ہے اس وقت یہ بریکنگ نیوز پاکستان کی سب سے بڑی خبر سپریم کورٹ پاکستان سے آ رہی ہے جب پانچ اکنی بینچ متفقہ فیصلہ سنا رہا ہے اور اس فیصلے میں ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو آئین کے خلاف قرار دیا گیا ہے کوئی جذبات نہیں تھے صرف تیاری تھی فیصلہ آنا ہے اس کو سب کو بتانا ہے سب تک وہ بات پہنچ آنے اور بریکنگ نیوز تھی چیف جسٹس اور پاکستان کی سربراہی میں پانچ اکنی بینچ کی طرف سے قومی اسیملی بحال کر دی گئی ہے یہ نہیں پتا تھا کیا فیصلہ ہوگا کیا بریکنگ نیوز ہوگی میں یہاں اسٹوڈیو میں کھیلا تھا بڑا کارنامہ ہے جیو نیوز کی ٹیم کا اور پڑرول روم میں جو پروڈیوسرز تھے خاص طور پر میں کامرہ نیوگ ان کا نام لینا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے بڑی تیزی سے سب معلومات دی اور وہ تیزی سے معلومات اتنی زیادہ تھی کہ اس کو بتانا ایک مشکل کام تھا لیکن میں نے اپنی پوری اس وقت ذمہ داری کو نبھایا مجھے نہیں معلوم تھا میری آواز کتنی بلند ہے کس نے کیسے سنی پر وہ خبر ہم نے بتائی اور سب کے سامنے تھی وہ فیصلہ ایسا تھا جس پہ سب کا پھر بعد نے رد عمل بھی آیا ترمید 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 بیشن سب کا پھرAM